اب یہ جو process ہے bubble sorting کی اس میں کچھے کا change کرنے ہے کچھے کا بدلاؤ کرنے کیا بدلاؤ کرنے ہے تو یہ main part تھا sorted array کا sorted array sorting کا جس میں دو نے state for loop تھے اور اندر ایک swap کے لیے if statement کے اندر variable کی swapping لکھی ہوئی تھی تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب loop ایک بار چل جاتا ہے ایک بار loop کو چلا دیا جاتا ہے تو جو سب سے بڑی value ہے وہ پکا روپ سے سب کے last میں پہنچ جاتی ہے جو ہم دو variables کی comparison کر رہے ہیں تو بڑی value آگے کیسکتی جا رہی ہے آگے جاتی جا رہی ہے یا اوپر سے نیچے ہی بات کریں نیچے جاتی جا رہی ہے تو best loop میں array کی sorting اس طرح سے ہوتی ہے کہ سب سے بڑی value سب کے last میں جا چکی ہے تو جب سیکنڈ time جب ہم loop چلا رہے ہیں سیکنڈ loop time loop چلا رہے ہیں جیسے پاس کی value 1 ہے اس میں highest value at the end چلی گئی ہے تو پاس کی value جب 2 ہوتی ہے اس میں جو اندر والا for loop ہے i counter پہ اس کو end تک جانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے جو size minus i جو اندر والے for loop کے لئے condition i less than equal less than size minus 1 تو اس کو ہم i less than size minus پاس کر دیں گے یہ بدلاو کر دیا اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور ہے کہ جو array ہم لے رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے ایک بار loop چلایا اور پوری array sorted ہو گئی تو ہم پھر اس loop کو اتنی بار کیوں چلا رہے ہیں تو ایک ایسا variable بھی ہونا چاہیے جو check کرے کی جو loop ہے وہ آگے چلا نہ آیا نہیں ہے یہ array sorted ہو چکی ہے تو loop کو اور نہ چلا جائے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا تو اس کے لئے ہمیں جو یہ swap variable ہے اس میں counter لگانا ہوگا جو check کرے گا کی کتنے variables swap ہوئے ہیں کوئی variable swap نہیں ہوتا اس کا مطلب sorting ہو چکی ہے ہمیں آگے اس کو process کو آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا تو اس کے لئے ہر بار ہم جو nested loop کا first for loop اس کے اندر ایک flag یا counter variable لگائیں جو جس کو ہم initially zero value assign اس کے بعد جب if statement ہے اس کے اندر اس flag کو کوئی اور value assign کر دیں گے جیسے میں flag plus plus کر رہا ہوں جیسی سے ہم کوئی بھی اور value assign کر سکتے ہیں flag equal to one کر سکتے ھائریک لی اور next ہے جب یہ اندر والا for loop پورا ہو جاتا اور باہر والا loop نہیں ہوتا وہاں پر condition ڈال دیں گے کہ یہ flag value 0 ہے تو program یہ loop بند ہو جائیں کیوں کیونکہ flag value 0 تب بھی رہے گی جب if statement میں جو condition لکھی ہے وہ true نہیں ہوگی اور اس condition کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ai ہے وہ ai plus one سے بڑا نہیں ہے مطلب پہلے والا left side والا variable کسی بھی right side والے variable سے بڑا نہیں ہے value سے بڑی نہیں value ہے اس کا مطلب ہے array already sorted ہو چکی ہے یہ بدلہ ہم کریں گے تو flag equal to 0 لکھ دیں گے if statement کے اندر کہیں بھی flag plus plus کو کوئی اور value sign کر دیں گے چیک کر کر لیتے ہیں تو یہ program ہے اس میں hold نام سے temporary variable declare کیا تھا وہیں پہ flag نام سے بھی temporary variable declare کر لیا ہے بعد میں یہاں پر flag کو zero کر دیا next یہ flag ہے اس کو zero کرنے کے بعد یہاں اندر والے loop میں condition کو i less than size minus پاس کر دیا ہے اندر والے if statement کے اندر flag plus plus لکھ دیا اور flag equal to zero flag پہ condition لگا دی یہ flag zero ہے تو loop بند ہو جائے break compile and run کر دیکھ لیتے ہیں یہ بھی successfully run ہو گیا اور ہمیں صحیح result دے رہا ہی یہ test نہیں کر پائے کی کون سا program کتنا time لے رہا ہے کیونک ہم یہ print نہیں کر رہ ہیں لیکن یہ array بہت بڑی ہوگی array میں جیسے ازاروں numbers ہوں گے تو ہم یہ بھی measure کر پائیں گے کہ کتنا fast program run ہوا ہے اور کتنا جلدی اس نے sorting کی ہے یہ بھی ہم تھوڑا بہت سمجھ پائیں گے